فروری دو ہزار اکیس میں میں آ رہا ہوں دبائی آپ اگر وہاں پہ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے اپوانمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں ایکیو جیم سٹونز کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور مستند اور میاری نگینے اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز سے رابطہ کر کے آپ اصلی اور مستند نگینے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم میری بات کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں آج ہمارا موضوع ہے بڑی آنت یعنی ایسے افراد جن کو بڑی آنت کے حوالے سے مسئلے رہتے ہیں قبض کا مسئلہ رہتا ہے پھر اس کے بعد کانسٹیپیشن جس کو ہم کہتے ہیں انگلیش میں پھر اس کے بعد پائلز یعنی بواسیر فشر کی پرابلم بڑی آنت میں زخم ہو جانا وہاں پہ سوزش رہنا اس وجہ سے حاجت کرنے میں مسئلے مسائل رہنا یہ ہمارے برزگیر میں ایک بڑی کومن بیماری ہے جو مرغان گزاؤں کے استعمال کی وجہ سے یا زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے اکثر لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کئی دفعہ اتنی تکلیف دے ہو جاتی ہے کہ انسان کئی دفعہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس زندگی سے بہتر ہے اپنی زندگی کا خاتمائی کر لے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے صحت دے تندرستگی دے ناظرین بڑی آنت سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر یہ حاجت کرنے کے حالے سے بواسیر کے حالے سے کوئی بھی آپ کو بیماری ہے علم نجوم میں اس بیماری کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اتارت سے آپ کو نہیں پتا آپ کا ذائچہ کیا کہتا ہے ڈاکٹرز کے چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں لیکن آفاقہ نہیں ہو رہا آپ ایک تو سب سے پہلے چونکہ اتارت سے ریلیٹڈ جتنی غزائیں ہیں جو کہ ویجیٹیبلز ہیں سبز رنگ کی چیزیں ہیں سبز دال ہے ان کا استعمال بڑھا دیں اور جب بھی ان کو کھائیں کھانے سے پہلے بیس دفعہ یا ودودو اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ ضرور اپنے کھانے پر پڑھ کے دم کر لیں یا اگر کسی کو دیتے ہیں تو یا ودودو بیس دفعہ پڑھ کے کھانے پہ دم کر کے پھر ان کو دیں یا پانی پہ دم کر کے اس پانی کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ودن ٹونٹی ڈیز آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ اس بیماری سے اب آہستہ آہستہ چھٹکارہ حاصل کر رہے ہیں بیس روپے کا صدقہ دینا بھی اپنا معمول بنائیں اور ایک نگینہ ہے سبز عقیق وہ بھی لے کر پہنا جاتا ہے لیکن جب بھی سبز عقیق کا استعمال کریں سب سے پہلے اپنا ذائچہ بنوائیے اس کی روشنی میں اس کا استعمال کیجئے گا اپنا خیال رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی